ہیلو ایوریون گارڈنگ بید ملوین درکوٹ چینل پہ آپ کا بہت بہت سفاگت ہے کیسے آپ آئی ہو بہت بہت اچھی ہوں گر میں بھی اچھی ہوں تو ویڈیو کی شوات بیوٹی فول سے بسکس کے ریڈ سپورٹ والے فلار کے ساتھ میرا یہ فیوریٹ والا فلار ہے میرے گارڈن میں تو بہت بیوٹی فول فلار کلتے ہیں اگر نہیں ایڈ کی تو ضرور کریے گا آج کا ٹاپک میرا ہونے والا ہے اکثر ہم نرسری جاتے ہیں تو بہت سارے پلانٹ دے کے ہمارا جو من ہے وہ للچا اٹھتا ہے کہ یہ بھی لے جائے تو یہ بھی لے جائیں بہت سارے پلانٹس کی فریائٹی ہوتی ہے بہت میں ایسے کچھ پلانٹس آپ کو بتاؤں گی جو بلکل فری میں ہی آپ کے پاس لگ جانے والے پلانٹ ہوتے ہیں تو نرسری جا رہے ہیں تو ان پلانٹس کو چوز مت کریے گا کیونکہ یہ بلکل آلموسٹ فری والے ہی پلانٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کولیس کی کولیس ایک ایسا پلانٹ ہے جب آپ کے گارڈن میں فلار کی کمی ہو تو اس پلانٹ کو ایڈ کر لیں تو کیونکہ اس کی بہت ورائٹی آتی ہے اس کی بہت بیوٹی فل سی لیوز ہوتی ہیں اور یہ سالوں سال چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے بس چھوٹی سی ایک کٹنگ اس کی لگا لیں کٹنگ لگانے سے یہ آپ کا پلانٹ ہے جو اتنا ہیلدی اور بوشی بھی ہو جاتا ہے نیکسٹ پلانٹ ہمارا ہے ایلمانڈا ایلمانڈا کو بھی اگر وہاں دیکھیں گے تو اس کے تین چار کافی مطلب فلار کے کلر ہوتے ہیں بیوٹی فل سے فلار ہوتے ہیں تو اسی سے ہمارا من کرے گا کہ اس پلانٹ کو بھی لے جائیں لیکن مت لائیے گا کیونکہ کٹنگ سے ہی تیار ہو جانے والا پلانٹ ہے یہ میرا کٹنگ سے ہی تیار ہوا ہوا پلانٹ ہے میں نے صرف ایک چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور دیکھیں کتنا ہیلڈی میرا پلانٹ ہے وہ ہو گیا ہے تو آگے آپ اس پلانٹ کو اور بھی بوشی بنا سکتے ہیں اگلا جو ویریگیٹر لیوز والا پلانٹ ہے وہ ہے سانگ آف انڈیا سانگ آف انڈیا جو ہے بہت پیارا اور پرمنٹ آنٹی انڈور بھی پلانٹ آؤٹڈور دونوں جگہ پہ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں درائیسینہ کی درائیسینہ کی اتنی ساری ویرائیٹی ہوتی ہیں بہت سارے کلر اس کے ہوتے ہیں لیوز والے تو دیکھیں کتنی ویریگیشن آپ کو ملے گی ان لیوز میں اس پلانٹ کو آپ میں بلکل فری میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کٹنگ کے جریعے تو جہاں بھی آپ اس پلانٹ کو دیکھیں تو کٹنگ لے آئیے گا کٹنگ لگانے سے ہی یہ پلانٹ آپ کا گروہ ہو جائے یہ ہے منی پلانٹ یہ بلو لیوز والا میرا ہے پلانٹ منی پلانٹ یہ پوتھوس کی ویرائیٹی ہے اس کی پتیاں بہت خوبصورت اور بلکل ڈارک گرین میں ہوتی ہیں دیکھیں سائز کتنا بڑا ہے صرف اس کا جو راز ہے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ فٹیلائزر شیئر کر دی رہتی ہیں تو وہ اپنے اورگیننگ فٹیلائزر دیتے رہیے اور نہیں میری ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل پہ جا کے اورگیننگ فٹیلائزر کے ویڈیو دیکھتے ہی آپ اس پلانٹ کی اتنا ہیلڈی بوشی بنا سکتے ہیں تو اس پلانٹ کی چھوٹی سی کٹنگ یہ کہیں بھی ملے تو اس کی بہت ساری پوتھوس کی ویرائیٹی ہوتی ہیں جوائے پوتھو گولڈن پوتھو نیون پوتھو بلویش پوتھو ایک پان پتہ کی طرح بھی ویرائیٹی ہوتی ہے کوئی بھی اس کی ویرائیٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں کٹنگ کے ذریعے یہ چاندنی اس کی بھی بہت ساری ویرائیٹی ہیں ڈوارف میں ہوتی ہیں سنگل بھی فلارنگ والی ہوتی ہیں یہ سنگل پین ویل کی طرح مطلب جو فلار کھلتے ہیں وہ ہیں یہ میری ڈوارف والی ہے اور بہت سا ایک ویرگیٹڈ چاندنی بھی ہے میرے پاس اور آپ ان ویرائیٹیز کو صرف ایک کٹنگ لگانے کی ہی آپ کو ضرورت ہے چھوٹی سی کٹنگ لے آئیے گا کٹنگ سے یہ ایزیل ہی تیار ہو جانے پلانٹ ہے پرمنٹ پلانٹ ہے اور آپ کے گارڈن میں سالوں سال چلتا ہے ایک بار ایٹ کریں گے تو ہمیشہ ہی رہے یہ ہے ہماری ڈریسینہ کی ہی ایک ویرائیٹی ہے تو آپ اس ویرائیٹی کو بھی ضرور لے آئیے گا یہ بہت بیوٹی فول سا مطلب پلانٹ ہوتا ہے اتنا مطلب آرٹیفیشل ہی لگتا ہے ایک قسم کا اور اس پلانٹ کو آپ ضرور ایٹ کریے گا ڈریسینہ کی ہی ویرائیٹی ہے یہ بھی تو آپ اسے ضرور ایٹ کریے اپنے گارڈن میں اور یہ ہے فلارنگ دینے والا پلانٹ ابھی سے اس کی کیر کریں تو سردی پوری سردیوں میں یہ ہے فول دے گا تو اس کے آپ کہیں سے چھوٹے سے کٹنگ لے آئیے گا کٹنگ سے یہ تیار ہو جانے والا پلانٹ ہے تو آپ ان پلانٹس کی کٹنگ ہی لے آئیے نرسری سے لانے کی ضرورت نہیں ہے ان پلانٹس کو تو یہ ہے ہمارا پینٹاس کا فلار پینٹاس کے بہت خوبصورت وائٹ پینک پپل پینک کلر ریڈ کلر مرون کلر بہت پیارے پیارے اس کے کلر آتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے تین کلر ہیں ایک میرا تھوڑا سا زیادہ پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا تو اسے ضرور ایٹ کریے گا کٹنگ کے تھوڑ ہی کریے گا تو اس پلانٹ کو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ٹائنی ٹائنی سے فلار ہوتے ہیں اور اس کو بھی آپ ایٹ کریے گا یہ ہے ڈہیلیا ابھی کٹنگ لگا دیں اس کے اگر کٹنگ ملتی ہے نرسری بھی میں ویسے تو سیڈلنگ مل جائے گی آپ کو اگر کہیں سے کٹنگ ملتی ہے تو کٹنگ بھی لگائیے گا اس پہ بلو کلر کے فلار آتے ہیں اور یہ دیکھیں بلو کلر کا بڑا پیارا سا فول آتا ہے ابھی مرزا مرزا گیا ہے شام کی ٹائم سے دیکھیں میری یہ دیکھیں کتنے سارے اس کے برڈز بنے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں اس کے فلار ہی بنیں گے اس پلانٹ کو آپ چھوٹی سی کٹنگ لے آئیے کٹنگ ضرور لگائیے گا اس کے بھی پیارے پیارے فول آتے ہیں یہ سارے جیسے ڈریسینہ کی ورائیٹی بتائی ہے لینٹانہ کی ورائیٹی ہے لینٹانہ کے بھی تین کلر آتے ہیں ریڈ ییلو اور یہ مکس کلر آتا ہے ایک مرون کلر آتا ہے بہت پیارا یہ دیکھیں اس کی کٹنگ یہ سفیشنٹ ہے اس کی کٹنگ ایزی لی یہ مطلب سائز صحیح رہتا ہے اس کو مت بولیے گا یہ ہے ہمارا بہت پیارا ہبسکس ہبسکس بہت ساری ورائیٹی آنے لگی ہے پہلے بھی میں نے دکھایا آپ کو ہبسکس کا ایک کلر تو آپ اسے ایڈ کریے گا یہ کروٹون کی بہت ساری ورائیٹی اور کلر فل فیل مطلب لیوز ہوتی ہیں تو آپ انہیں ضرور ایڈ کریے گا اپنے گارڈن میں یہ سارے فری فری والے پلانٹ ہیں میں بتا رہے ہوں آپ کو تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے نرسری میں ہمارا بلکل بہت ساری ورائیٹی تو مل جاتی ہے لیکن کچھ پلانٹ تو ایسے ہیں فری میں ہی بن جاتے ہیں کنیر کا پلانٹ ہے کنیر کو بھی ضرور ایڈ کریے گا کنیر والا پلانٹ ہے اس کی سیڑ سے بھی پروپوگیشن ہو جاتی ہے تو زیڈ پلانٹ طپوریز بنا سکتے ہیں اس کی بہت ساری مطلب لگ لگ وہ کٹنگ ضرور لگا لیے اور یہ روز روز کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں تو یہ بہت سارے پلانٹ ہے جو فری میں تیار ہو سکتے ہیں نرسری ضرور جائے سیڈلنگ لینے اب بہت ساری سیڈلنگ آگئی ہوگی تو سیڈلنگ لینے کے جانے کے لیے آپ ضرور جائے بٹ پلانٹ سے فری میں کٹنگ تیار ہو جانے والے ہیں یہ دیکھیں میرا وہی ڈریسینہ کی کٹنگ میں نے لگائی تھی یہ وہی ہے اور چمپا کے کٹنگ اور میری نائٹ جیسمن کی کٹنگ تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی فری پلانٹ تیار کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو ہوپول یوزر پھول رہا ہوگا آئی ہوپ اچھا بھی لگا ہوگا تو ملتے ہیں ایک نئی اپلوڈ کے ساتھ تو اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھئے ٹیک کیئر ہوا نائس جے کی پلین گو گرین پلانٹ سے لگاتے رہیے گا تھینکس پر وچنگ میری ویڈیو ٹیک کیئر با بائی